بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لو خیریت سے ہوں گے پچھلے دنوں کراچی شیفٹ سٹھ ہوم کے دوبائی گروپ نے ایک ازادی میٹ اپ ارنچ ہیا جہاں پہ ہم نے پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کیا اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ آلدو ہم پاکستان میں نہیں ہیں لیکن ہماری ایڈنٹیٹی ہمیشہ ہمیشہ صرف پاکستان ہے اس میٹ اپ پہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنا لائف کوکنگ سیشن آرڈینس کے سامنے کنڈکٹ کروں اور اپنی کوئی ریسپی وہاں پہ موجود خواتین کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے اپنی فیوریٹ انرجی بالز یا ڈیٹ بالز کی ریسپی وہاں پہ شیئر کی انرجی بالز کی ریسپی کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اور یہ بچوں کے لنچ باکس کے لیے ایک بہترین ریسپی ہے لائف کوکنگ سیشن کنڈکٹ کرنے کا میرے ایکسپیجنس بہت اچھا رہا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی کچھ شیئر کرتی ہوں اب ہم چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جو ہیں فوٹبال کپککس میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کپککس فوٹبال تھیم پارٹی میں بنائے گئے تھے جس کی ریسپیز آلڑی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو کپککس کو فروسٹ کرنے کے لیے میں امریکن بٹر کریم فروسٹنگ بنا رہی ہوں جیسے کے نام سے ہی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ بٹر کریم ہے تو اس میں ہم نے بٹر لیا ہے بیاد دکھئے گا کہ بٹر کا روم ٹیمپریچر پہ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ وہ بلکل وپ نہیں ہوگا بٹر کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ بٹر کا کلر لائٹ ہو جائے اور وہ بلکل ایری ہو جائے جس میں تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں پھر بٹر کریم بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آئیسنگ شگر جس کو میں نے آلڑی سفٹ کر لیا ہے اگر آپ آئیسنگ شگر کو سفٹ نہیں کریں گے تو بٹر کریم سمودھ نہیں بنے گی آئیسنگ شگر کے دو سے تین ٹیبل سپونز آپ بٹر میں ڈالتے جائیں اور اسے آہستہ آہستہ بیٹ کرتے جائیں جب تک کہ ساری آئیسنگ شگر بٹر میں مکس ہو جائے جب ساری آئیسنگ شگر بٹر میں مکس ہو جائے اور کریم سمودھ ہو جائے تو پھر کریم میں بنانے لیسنس اٹ کرتے اس سٹیج پہ آپ کی بٹر کریم تیار ہے لیکن کیونکہ مجھے گرین بٹر کریم چاہیے تھی تو پہلے میں نے کریم میں گرین لکوٹ کلر آئٹ کیا لیکن پھر مجھے لگا وہ اتنا ڈیپ نہیں ہے تو پھر میں نے اس پہ تھوڑا سا گرین جیل کلر آئٹ کر دیا جیل فوٹ کلرز لکوٹ کلرز سے ہمیشہ بیٹر ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ بٹر کریم کی کنسسٹنسی کو رنی نہیں کرتے دوسرا یہ کہ وہ کریم کو بہت انٹینس کلر دیتے ہیں پھر میں نے کپکیکس کی ڈیکوریشن کے لیے گراس ٹپ لے لی جسے میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا اور اس کے بعد پائپنگ بیگ کو بٹر کریم سے فل کر دیا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں میری اس ویڈیو کو تھمز اپ دے کے لائک کر لیں اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں پارٹی میں کیونکہ بہت سارے منیو آئیٹمز تھے تو اپنے ورکلوڈ کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے میں نے سٹور بورٹ کپکیکس استعمال کیے ہیں ویسے ونیلا کپکیکس کی ایک ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے آپ چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے تھیم کی ریلوینس کے حساب سے یہ فوٹبال کی چوکلٹس بھی استعمال کی فروسٹنگ کرنے سے پہلے کپکیکس کو اوپر سے کٹ کر لیں اور اس کے ٹاپ کو فلات کر دیں کپکیک فروسٹ کرتے ہوئے پائپنگ ٹپ بلکل صاف ہونے چاہیے تو اسے بابا ٹیشیو سے کلین کریں اور اس کے بعد کپکیک کو آوٹر ایچ سے ڈیکوریٹ کرنا شروع کریں پائپنگ بیک پہ بلکل ہلکا سا پریشر دیں اور اس کے بعد ٹپ کو پول کر لیں تو اس سے جو آپ کی پائپنگ ہوگی وہ بلکل گراس کی شیپ کی آئے گی جب کپکیک آوٹر ایچ پہ فروسٹ ہو جائے تو پھر اندر بھی پائپنگ کر دیں بس میک شیو کہ پائپنگ بیک کو بلکل اپ رائٹ رکھیں اور انگل پہ نہ رکھیں بس پھر گراس میں فوٹ پولز رکھ دیں اور آپ کے کپکیک سیار ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں پارٹی کی کسی اور ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ